اسلام علیکم جی کیسے آپ ڈکٹہ آگئے ہیں شویف خان زیادہ پروفٹی مشیر کے پلیٹ فارم سے آج ہم پندرہ بھی کا وزرٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایریل ویو دکھائیں گے اور اس کی لوکیشن وغیرہ دکھائیں گے اور پلس اس کے جو مارکیٹ چل رہی ہے پندرہ بھی کے پلوٹس کی تو اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے چلیں ٹھیک ہے جی ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ آپ کو ایریل ویو دکھاتے ہیں اور پلس مارکیٹ کی ڈسکشن بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں آئیں جی تو جی اس وقت تک ہم آپ کو پندرہ بھی کا ایریل ویو ڈرون ویو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی لوکیشن اور اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کرنٹ سٹیٹس آپ کو دکھایا جا سکے پروپر طریقے سے سٹیٹ ویو بھی دکھایا جا سکتا تھا بٹ اس طریقے سے آپ کو پروپر سٹیٹس اور اس کے سراؤنڈنگز کے حوالے سے تو اتنا کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں ہونا تھا تو ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں جی ڈرون ویو پندرہ بھی کا اگر میں لوکیشن کے حوالے سے بتاؤں تو یہ پندرہ بھی پریسنٹ ستائیس کے ویلاز کو فیس کر رہا ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک سو پچیس گز کے جو پریسنٹ پندرہ ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ پندرہ ہے وہ بھی ایک سو پچیس گز کا جو ہے پریسنٹ ہے لوکیشن تو بہت اچھا ہے پلاس اس کے اندر جو ہے اس وقت ڈیویلیمنٹ جاری ہے تقریباً ہاف سے زیادہ ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے باقی ہو رہی ہے اور جو بھی باقی جہاں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے وہ بیسکلی پانچ سو گز کی کچھ پٹی ہیں وہ اور ایک سو پچیس گز کی کچھ پٹی ہیں جہاں ابھی ڈیویلیمنٹ کا کام ہو رہا ہے آپ ڈرون ویو میں اس کا تھوڑا سا عدازہ بھی لگا سکتے ہیں اس حوالے سے تو لوکیشن بہت اچھی ہے جی اگر دو سے تین سال میں کسی نے گھر سٹارٹ کرنا ہو تو یہ کافی پاپولیٹڈ جگہ بننے جا رہی ہے کیونکہ سامنے ہی جو ہے دو سو گز کے ویلاز ہیں پریسنٹ ستائیس کے بہریہ کے وہ آباد ہیں اس وقت بلکل اس کے ساتھ پریسنٹ پندرہ ہے وہ بھی ایک سو پچیس گز کا پریسنٹ ہے اور اس میں کافی ساری کنسٹرکشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور آپ کو اگر اس کی سیل پریسنٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں ہوں تو اس وقت جو ہے بڑے ہی مناسب ریٹس میں ایک سو پچیس گز کا پلوٹ آپ کو مل جاتا ہے میں صرف بریکٹ کی بتاؤں گا اس وقت کرنٹ مارکٹ سیناریو میں بریکٹ کیا ہے سیل اور پرچیز کا اگر جنرل پلوٹ کی بات کریں تو آپ کو اراؤنڈ ڈیالیس سے ترتالیس لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جنرل پلوٹ اور تقریباً اکاون سے باون لاکھ تک کیٹیگری کے پلوٹ ملتے ہیں لائک آپ کو کورنر سیمی کورنر اور یہ ڈیفنیٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سٹریٹس کا بھی اگر بیک سائیڈ کا کورنر سیمی کورنر بھی لے گا تو وہ ڈیفنیٹلی سمتالیس سٹالیس لاکھ میں مل جائے گا اگر فرنٹ کی پٹیوں میں آپ دیکھیں گے جو کہ بلکل ستائیس کو ہیلاز کو فیس کر رہی ہیں تو وہاں ڈیفنیٹلی زیادہ مہنگا ہوگا تو بریکٹ میں نے آپ کو بتائی ہے لوکیشن وائز چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں پلس وہاں کی باقی ڈیویلمنٹ کے حساب سے بھی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں تو میں نے صرف آپ کو ایک بریکٹ بتائی ہے تو یہ کافی پوٹینشل اس وقت پریسنٹ ہے بائنگ کے حوالے سے ابھی یہ بڑی لو پرائس پہ آیا ہوا اور انشاءاللہ جیسے مارکیٹ آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہو رہی ہے تو انویسمنٹ پوائنٹ ہوئی ہے اس سے بھی بہتر ہے اور لیونگ سٹینڈر جن لوگوں کا پلان ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں ہم نے گھر بنانا ہے ادھر تو دو تین سال بعد ابھی ہاں گھر بنانا سرار کر سکتے ہیں دیفنیٹلی سال ڈیٹھ سال اس کو لگ جائے گا تو آپ کو چار سے پانچ سال بعد اس پریسنٹ میں اچھی خاصی آپ کو عبادی نظر آئے گی کیونکہ ساتھ والے تمام پریسنٹ میں ماشاءاللہ سے کام بڑی تیزی سے جاری ہے کنسٹرکشن کا اور لوگ گھر بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ تو اگر آپ کو اس پریسنٹ میں یا بہریہ کے کسی بھی پریسنٹ میں اگر آپ کو کچھ انفرمیشن چاہیے ہوئی یا اگر آپ کو سیل پرچیز کرنے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائز ضرور کیجئے گا تو آپ کو انشاءاللہ بہریہ کے تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی ٹائم لی تو سٹے ٹونڈ انشاءاللہ پھر نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات رہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ